بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سوال ذہن میں جنم لے رہے ہیں پھر انسان دوڑا ہو جائے اور مسلمان بھی ہو ایسے تو وہ پدائشی مسلمان ہے پدائشی مسلمان میں ہمارے جو بیسک تریم دی جاتی ہے اکثر گوہوں میں معاشریف کی تریم دی جاتی ہے ابتدائی اور ساتھ نماز کی تریم دی جاتی ہے that's it باقی ہم سب دیکھ کے ادھر ادھر سے اپنے ماباپ سے اپنے بہن بائیوں سے اور رشتہ داروں سے سیکھتے ہیں اب آخری عمر میں اگر کوئی سچا مسلمان ہونے کی کوشش کرے معاشریف سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اس کی گرہمر میں گس جائے یا اس کو اپنی مادری زبان میں سمجھے میرا مطلب ہے کہ عربی میں تو کفار کو بھی پڑھنا بہت آتا تھا گرہمر تو ابو جہل کو بھی بہت آتی تھی لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کے دل میں نہیں اترتا تھا وہ قبول نہیں کرتے تھے میں اپنے خدا کی کتاب کو قبول کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے کیا کیا کامہ دیتے ہیں میں اردو میں اور اپنی مادری زبان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کنفیوز بھی ہوں کہ اس کی گرہمر کو اس کے سرف و نفو کو دیکھوں اور اس پہ بہت سا ٹائم ضائع ہوتا ہے مجھے مشورہ دیا جائے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے یا اس پہ گرہمر پہ خو جانا چاہیے برائے مہربانی صحابہ ارم صحابہ رائے اور علماء کرام مجھے جواب دیا جائے میرے کمنٹس میں یا اپنے وراغ میں اور اس کا کمنٹس مجھے بھی دیا جائے دونوں صورتوں میں پرائے مہربانی فرقہ واریت سے ہٹ کر اس کا متمن کرنے کے لئے جواب دیا جائے بہت مہربانی ہوگی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال کچھ جو ہے کہ سجدہ صرف خدا کو جائز ہے کسی اور انسان کو جائز نہیں ہے وہ کتنا پارسہ ہو کتنا وہ وری اللہ ہو کتنا وہ پیر و فقیر ہو کتنا درویش ہو کتنا نیک ہو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کوئی تعظیمی سجدہ اور کوئی اور سجدہ نہیں ہے سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امران خان نے سجدہ کیا افران نے سجدہ کیا بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا افرادی کام ہے مجھے صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شتان کو جو کہ انتہائی شرک کے خلاف تھا اور توحید پسند تھا اللہ تعالیٰ کو اس نے بہت سجدے کیے بہت سجدے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو سجدہ کرنے کا کیوں کہا اور اس کا جواب بڑا مدلل تھا کہ میں توحید پسند ہوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہوں میں کسی اور کو سجدہ کیوں کروں اور یہ مجھے تو آپ نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے اس میں کیا راز ہے پھر اس کی بھی وضاحت فرمائی جائے صحابہ علم صحابہ علمہ کرام اور صحابہ رائے سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی اس کے جواب کسی اور کسی کے سیمت تک چاہیں آپ کی بہت نوازش ہوگی اسلام مسعود انوال آج کے لیتنا ہے اللہ حافظ موسیقا